اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 1096 جس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے 35 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 1095 میں ہم نے شائر اللہ کا احترام دل میں تقوی ہونے کی علامت کے حوالے سے بات کی تھی اور آج کے سبق میں قربانی کی عبادت کا حکم کی بات ہوگی تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے 35 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیئے ہیں ان کے زباہ کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لے سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتی ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتی ہیں اور نماز آداب سے پڑتی ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتی ہیں مقتصر تشریف ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالی نے ہر امت کے لئے قربانی کی عبادت تیہ فرمائی اس کی صورت یہ ہے کہ حلال پالتو جانوروں کو اللہ تعالی کی راہ میں اس کے نام پر زباہ کیا جائے یہ اس کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایسے لوگوں کے لئے شاندار بدلے کی خوشخبری ہے جو اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اس کا ذکر سن کر لرز جائیں اس کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کو خندہ پشانی سے برداشت کریں نماز قائم کریں اور اس کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کردار عطا فرمائے آمین سم آمین بعض اکل پرست قربانی کی عبادت کو وسائل کا زیادہ قرار دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ قربانی کی عبادت اس عظیم واقعے کی یادگار ہے جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم پر اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے کیا اقلی اعتبار سے اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کی توجی ممکن ہے حقیقت یہ ہے کہ میار ہماری اقل نہیں اللہ تعالی کا حکم اہمیت اس کے حکم کی ہے نہ کہ ہماری ناقص اقل کی بوقول شاعر اچھا ہے دل کے ساتھ رہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے سبحان اللہ عزیز طلب وطالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق نمبر ہے 1097 جس میں انشاءاللہ ہم سورہ حج کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس میں اونٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کی حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا عزیز طلب وطالبات اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ